دوبارہ لوگ ڈاؤن لگ گیا کل ہفتہ اور اتوار کی رات سے پابندیاں شروع اگلے پندرہ دن مارکٹ شام چھے بجے بند کرنے کا حکم شادی ہالز اور مارکٹس میں تقریبات پر دو ہفتوں کے لیے پابندیاں آئے پارکس بھی شام چھے بجے بند کرنے کا فیصلہ رسٹورانٹ سے صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی تعلیمی دارے، مزارات، سینما ہال بھی بند رہیں گے دفاتر میں پچاس پیسر سٹاف کے ساتھ کام کی اجازت میٹرو باس اور ان ٹرین مسافروں کی تعداد بھی محدود ہوگی دودھ دہی کی دکانیں، میڈیکل سٹور، تندور پر پابندی نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ کی زیر استدارت اجلاس میں فیصلے عثمان بلدار کہتے ہیں کرونا کی نئی لہر تیزی سے پہن رہی ہے پابندیوں سے متعلق محکمہ پرائمی اور سیکنڈری ہیلتھ نوٹفکیشن جاری کرے گا لاہور میں کرونا کی شرعہ میں خوفناک اضافہ ایک دن میں انیس افراد جان کی بازی ہار گئے نو سے کانوے نئے مریض بھی سامنے آ گئے لیگی ایم بی اے وارس کلو کرونا سے جان بہت چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کرونا کا شکار ہو گئی وائرس کا پھلاو روکنے کے لئے اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ائرپورٹس پر کرونا ٹیسٹنگ بوت قائم کرنے کا فیصلہ ایکسپو سینٹر میں دو سو آٹھ افراد کو ویکسن لگائی جات چکی کمیشنر لاہور نے انتظامات کا جائزہ لیا پروفیسر ڈاکٹر اسود اسلم کہتے ہیں کہ عوام کی بے احتیاطی سے کرونا میں دوبارہ شدت آئی ہے شہریوں کو بار بار بتایا تھا کہ ایسو پیس پر عمل درامت کریں میو سرویسیز جرنل اور جناسپتال میں تیاریاں مکمل ہیں کرونا ویکسین کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں حلودگی کے قاتمے کا ایک اور منصوبہ ردی کی ٹوکری میں شہر میں الیکٹرک بسیں چلانا آزمائش بن گیا الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ ستمبر دوہزار بیس میں کیا گیا وزیراعلا نے بارہ نومبر دوہزار بیس کو بسیں منگوانے کی منظوری دی ستائیس نومبر دوہزار بیس کو الٹی سی نے پچاس بسوں کے فنڈز مانگے حکومت کے پاس فنڈز نہ ہونے سے منصوبہ لٹک گیا ستمبر دوہزار بیس میں تین سو پچاس الیکٹرک بسیں خریدنے کا پلان بنا وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کچی کہتے ہیں الیکٹرک بسوں کے لیے ہمارے پاس دو پلان ہے ایک خود منگوائی جائے دوسرا عالمی بینک سے مدد لی جائے الڈیوی ایم سی کے صفائی کے دعوے صرف دعوے رہ گئے اکثر علاقے کورے کڑکٹ میں بھر گئے آپریشن کلین اپ کے اعلان کے باوجود بھی صفائی نہ کھو سکھی گڑی شاہو بھی گندگی سے اٹکیار الوے سٹیٹیم کے ساتھ شہرہ پر بھی کورے کے ڈھیڑ لگ گئے چار روز گزرنے کے باوجود بھی کورا نہیں اٹھایا جا سکا شہر کے ابتر صفائی نظام پر الڈیوی ایم سی کے بڑوں نے سر جھوڑ لیے صفائی کے لیے تین ارب چھاسی کروڑ ارسٹھ لاکھ کی نئی مشینری خریدنے کی منصوری دے دی اضافی میکینیکل واشر اور سویپرز خریدے جائیں گے تین ہزار نئے سینیٹیو ورکرز بھرتی کرنے کا فیصلہ عرفہ کریم ٹاور کے قریب آرزی کولیکشن پوائنٹ کو ختم کر کے پارک میں تبدیل کیا جائے گا الڈیوی ایم سی نے تاویل مدتی پلین کا موڈل پیش کر دیا لاہور کی خوبصورت شہرہ کنال روڈ کی توسیح کا فیصلہ ہربنسپورہ سے بی آر بی تک کنال روڈ کی توسیح کی جائے گی تین لین پر مشتمل سڑک تعمیر کی جائے گی منصوبے پر دو ارب اسی کروڑ روپے خرچ کیا جائیں گے منصوبے کے تحت چارل یوٹرن اور پیدل سوار پل بھی بنایا جائیں گے الڈیوی نے سفارشات پنجاب حکومت کو بھیجوا دی پرائیویٹ سی ای او کی تائیناتی نامنظور بابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین اور انجینئرز ایسوسییشن کا احتجاج لیسکو انتظامیہ پاور ڈیویجن کے خلاف نارے بازی کی مساہرین نے لیسکو ہیڈکوارٹرز کے سامنے تین گھنٹے تک دھڑنا دیا رکھا لیسکو ہیڈکوارٹر کے گیٹ بند کر دیئے انٹرویو کے لیے کسی امیدوار کو اندر جانے نہیں دیا گیا پنجاب اسٹمبلے کے سامنے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھڑنا مظاہرین کا ملازمین کو مستقل اور سکیل اپگریڈ کرنے کا مطالبہ آئی آر ایم این سی ایج پر لگے ڈائننگ کیڈرز کے خاتمے کا بھی مطالبہ احتجاجی مظاہرے میں صوبے کے مختلف اصلاح سے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی شرکت ذاتی رنجش راہ پھر کچھ اور معاملہ جنرل ہسپتال کے مسافر خانے سے تین سالہ مظامل کو مبینہ طور پر اقواہ کر لیا گیا فورٹیش بھی منظر عام پر آ گئی مظامل کے والد کی تھانا کوٹ لگپت میں دراج مقدمہ کی درخواست سی سی پیو لاہور کا بچے کی گمشتگی پر نوٹس ایس پی مولو ٹاؤن کو بچے کی جلد بازیابی کا حکم دے دیا ایڈیشنل سیشن جرج کی بھرتی بڑے امتحان کا چھوٹا نتیجہ چار سو پانچ امیدواروں میں سے صرف چار کامیاب چھ سو چون اہل امیدواروں میں سے چار سو پانچ امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی خالی عسامیوں پر بھرتی کے لیے چھ سو ارسٹھ امیدواروں نے درخواستے دی جن جسس لاہور ہائی کوٹ محمد قاسم خان نے نتائج کا اعلان کیا تحریدی امتحانات کے لیے لاہور میں دو امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے پاکستان میں تائینات چینی سفیر کا اورنس ٹرین ڈیپو ڈیرہ گجرہ کا دورہ منصوبے کے موقع شعبہ جات کا معینہ کیا میٹرو ٹرین کے پاکستانی ڈرائیور سے بھی ملاقات ہوئی نورینکو انٹرنیشنل کے ڈیپوٹی چیف ایکسیکیٹیف کی چینی سفیر کو بریفنگ رہی چینی سفیر کا منصوبے کی کارکردگی پر اس ہارے اتمنان منصوبے کی تکمیل کے بعد چینی سفیر نے پہلی بار ڈیرہ گجرہ کا دورہ کیا چینی سفیر کو اورنس ٹرین کی ہاتھ سے بنی ہوئی تصفیر بھی پیش کی گئی